بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی و نصلیم علی رسولہ الكریم اما بعد دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کام بغیر سیکھے کوئی نہیں کیا کرتا یہاں تک کہ ایک ڈرائیور اس وقت ڈرائیور کہلاتا ہے جب وہ گاڑی چلانا کسی سے سیکھ لیتا ہے بلکہ بڑے کام تو چھوڑ دیں ایک جوتا گانٹنے والا جو جوتے کی مرمت کرتا ہے اس کی سلائی کرتا ہے اس کو گانٹتا ہے تو وہ بھی اس سے پہلے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور سیکھنے کے بعد ہی پھر وہ کام اپنا شروع کرتا ہے اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو بھی کام کرنے والا ہے یا کسی فن یا کسی شعبے سے متعلق ہے تو وہ کام کرنے کے بعد یہ چاہتا ہے اور اس کے خواہش بھی ہوتی ہے اور اس میں کوشش بھی کرتا ہے کہ اگلی مرتبہ یہ کام اس سے بھی اچھا ہو یعنی ایک کام کیا مثال کے طور پر ایک تحریر ہے کسی نے لکھی ہے وہ لکھ رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اگلی مرتبہ جب میں لکھنے کیلئے بیٹھوں تو میری تحریر پہلی تحریر سے بہتر ہونی چاہیے اور وہ پھر بہتر سے بہتر اچھی سے اچھی کیلئے کوشش کرتا رہتا ہے زندگی بھر اسی طرح ایک میامار مکان بناتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ اگلی مکان جو بناوں وہ اس سے زیادہ اچھا اور بہتر طریقے سے بنا سکو ہر معاملے میں یہی چیز ہمارے سامنے آتی ہے مگر افسوس اس بات پہ ہے کہ نماز جو کہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بننے والا عمل ہے اللہ تبارک و تعالی کا قرب جس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے جس کے اندر ہماری پریشانیوں کا حل مشکلات کا حل رکھ دیا گیا جس کے ذریعے سے ہم اپنی حاجات اپنے پروردگار عالم کے سامنے پیش کرتے ہیں اس نماز کے بارے میں ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا بچپن میں جو نماز سیکھ لی وہ جس انداز سے بھی سیکھی ہے ہم نے بس اسی طرح پڑھتے چلے جا رہے ہیں نہ کبھی دوبارہ کسی کو سنانے کی ضرورت محسوس کی ہے نہ اس کو دوبارہ سیکھنے کی کوشش کی ہے اور نہیں ہمارے اندر اس قسم کی کوئی خواہش پیدا ہوئی ہے نہ ہی طلب پیدا ہوئی ہے اور نہ ہم نے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے چاہیے تو یہ تھا کہ ایک نماز پڑھی ہماری کوشش ہوتی کہ نماز تو میں نے ادا کر دی پروردگار عالم کی بارگاہن میں میں نے حاضری دے دی ہے لیکن اللہ رب العزت کی شان بہت بلند ہے میں اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق عبادت کہاں کر سکتا ہوں کہاں میں وہ آداب بجال آ سکتا ہوں جو اس کے شایع نشان ہیں لہٰذا میری کوشش ہوگی کہ اگلی نماز میری پہلی نماز سے بہتر ہو اور پھر وہ نماز پڑھے تو پھر اس سے اگلی نماز اس سے بھی بہتر ہو یعنی اچھے طریقے سے میں پڑھوں الفاظ کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہو قیام صحیح اور درست طریقے سے ہو رکوع و سجود میرے درست طریقے سے ہو تو اس میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے تو تلفز کی ادائیگی کے سلسلے میں نماز کا پہلا حصہ جسے سنہ کہا جاتا ہے اس کے پہلے دو جملے گزشتہ سبق میں آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے اب اس سے آگے ہم چلیں گے کل کا سبق تھا سبحانک اللہم و بحمدک اب آگے ہے وَتَبَارَ كَسْمُكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ اب یہاں پر دیکھیں کچھ لوگوں سے سنا گیا ہے وہ یہاں پر جو پڑھتے ہیں وَتَبَارَ كَسْمُكَ وَتَبَارَ كَسْمُكَ حالکہ وہ الگ ہے تبارکہ الگ ہے وَتَبَارَ كَسْمُكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ وَتَعَالَ وَتَعَالَ نہیں پر ناملے وہ کو الگ رکھنا ہے اے میرے پروردگار اے میرے اللہ آپ کا نام برکتوں والا ہے آپ کے نام کے اندر برکات ہی برکات ہیں بڑی برکتوں والا آپ کا نام ہے اور بہت بلند ہے جدو کا آپ کی شان اے میرے رب آپ کی شان بہت بلند ہے آپ کا نام بڑی برکتوں والا ہے اور کل کے سبق میں تھا اللہ آپ کی ذات پاک ہے ساری حمد و سنہ اور تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں کتنے پیارے کلمات ہیں اگر یہ محبت سے ادا کیے جائیں آداب میں خیال رکھتے ہوئے ان جملوں پر بھی پیار آتا ہے تو محبت سے ہم نماز پڑھیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں عدب کے ساتھ اور توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں الفاظ کو سوچ سوچ کر ادا کریں تاکہ ہم سے غلطی نہ ہو جائے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسموک و تعالی جدوک یہ لام جو ہے نا اس پر اوپر کھڑا زبر ہے نا و تعالی و تعالی و تعالی ایسے نہیں پڑھنا چاہئے و تعالی جدوک اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں قبولیت والی نماز جو شرف قبولیت اللہ کی بارگاہ میں حاصل کر سکے جب ہم غور کریں گے تو چونکہ یہ جملے رٹی رٹائے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں بچپن سے چلی آ رہی ہوتی ہیں تو اس لیے کوشش یہ ہے دو دو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ آسانی سے چوبیس گھنٹوں میں ان کو دھورایا جائے بار بار ان کو دھورایا جائے تاکہ تصحیح ہو سکے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین